کہام خبر کہ آئیشہ گلالہی نے پارٹی کو کیوں چھوڑا وجہ بھی سامنے آگئی ہے آئیشہ گلالہی کی جانب سے این اے ون پشاور سے ٹکٹ کی یقین دہانی پر اسرار کیا گیا عمران خان نے ٹکٹ دینے کی یقین دہانی نہ کرائے پارلمنٹری بورٹ کی منظور کے بغیر ٹکٹ کے لیے حامین نہیں بھر سکتا عمران خان اور آئیشہ گلالہی کے درمیان دیگر افراد کے عمران گزشتہ روز تین گھنٹے تک بیٹنگ ہوئی اور جب یہ یقین دہانی نہیں کرائی گئی کہ انہیں اے ون پشاور سے ٹکٹ دیا جائے گا اس کے بعد انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو وجہ سامنے آگئی آئیشہ گلالہی کی جانب سے اے ون پشاور سے ٹکٹ کی یقین دہانی پر اسرار کیا گیا عمران خان نے ٹکٹ دینے کی یقین دہانی نہیں کرائی پارلمنٹری بورٹ کی منظوری کے بغیر ٹکٹ کے لیے حامین نہیں بھر سکتا تو عمران خان اور عائشہ گلالہی کے درمیان دیگر افراد کی عمران گزشتہ روز تین گھنٹے تک میٹنگ بھی ہوتی رہی یہ تین گھنٹے تک میٹنگ جاری رہی جس کی کچھ مراظر بھی آپ ٹیلیوین سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ٹکا خان سانی سے مزید جانتے ہیں ٹکا خان سانی اب وجہ بھی سامنے آگئی کہ کیوں آخر اس پارٹی کو چھوڑا گیا عائشہ گلالہی کی جانب سے آج بلکل پی ٹی آئی کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عائشہ گلالہی حلق کا ون پشاور سے ٹکٹ پارٹی کا ٹکٹ چاہتی ہے انہوں نے بقاعدہ کل یہاں پہ آئیں عمران خان سے ملاقات بھی کی اپنے حلقے کے لوگ بھی لے کے آئیں سفارش کے طور پر لیکن عمران خان نے ایک تو کافی انتظار انہیں کرنا پڑا عمران خان نے مسلسل ان کی بات سنی اس کے بعد انہیں ستاف انکال کر دیا کہ وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کو کوئی گرانٹی دیں کیونکہ پارٹی کا فیصلہ ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ دے گا جس کو بھی ٹکٹ دے گا وہ ابھی تک کوئی بورڈ نہیں دیا کوئی اپنی فیصلہ نہیں وہ گرانٹی نہیں دی جس کے بعد مسلسل ان کی کوشش تھی آج تک لے لہی تھی کہ کسی طرح وہ مان جائیں گرانٹی دیں حال کے کہ لوگ بھی ان کی سپارش کرتے رہے لیکن عمران خان نے بالکل کسی قسم کا کوئی بھی آئی شورنس نہیں دی گرانٹی نہ ملنے کے بعد پھر ان کو مایوس ہو کر واپس جانا پڑا جس کے بعد ٹی ٹی اے کے حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے جاکہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے ساتھ جس کی وجہ سے ان کو آج پارٹی چھوڑنا پڑی اور باقاعدہ عمران خان کی افراد کیا کہتے ہیں کیا اس سے قبل مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں ان سے ایک عائشہ گلالے کی کوئی ملاقات ہوئی تھی یا یقین دہانی نہ کرانے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا عاشق گلالے کی جانب سے ہم کو چونکہ یقین دہانی نہیں کرائی گئی تھی اس کے پہلے بھی تاریخ انطاف کے علکوں میں یہ خبر تھی کہ وہ پارٹی توڑ رہی ہے اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ ان کے رابطے تھے لیکن چونکہ ابھی تک کسی قسم جنگو گرانٹی نہیں اس واسکی ملی تھی کہ وہ واقعی پارٹی چھوڑ رہی ہیں کل جب گزہ اچتا روز جبائیں یعنی کہ یقین دہانی نہ کرانے پر جو ہے پارٹی چھوڑنے کا یہ ارادہ کیا ٹکا خان سانی شکریہ آپ کا